بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے آپ سب لوگ میتے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و قلم سے میں بھی ٹھیک ہوں آج آپ سے شیئر کروں گی چکن ونگز کی مزدار سی ریسپی اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی سی گریوی بھی رکھ سکتے ہیں تب بھی چکن ونگز بہت مزیر کے بنتے ہیں اور اگر آپ اس طرح رائز سب بھی بنانا چاہیں تو بھی بہت سی بنتے ہیں چکن ونگز کی ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں اور ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جو مسالے چاہیں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو پنک سالٹ ہے ہمارے پاس لال مرش کا پاورڈر ہے حلدی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے زیرہ ہے خشک دھنیا ہے اس کو پیس لیا ہے اور خشک میتھی ہے تو یہ سارے ہوگے مسالے جو جائیں گے چکن ونگز کی ریسپی میں اور بھی ہیں وہ آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں لیکن اب ہم چکن ونگز لیں گے ان کو ہنچی سے واش کر لیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے فرائی کی ہوئی پیاس وہ تھوڑی سی ایڈ کریں گے اور پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے جی اترک اور لیسن کا پیسٹ پھر مسالے چلے گے اور آپ دہی ایڈ کریں گے دہی ہم نے اس میں ایک کپ ایڈ کی ہے اور اگر آپ اس میں تھوڑی سے زیادہ بھی ایڈ کر لیں تو بھی کہ مسالہ نہیں ہے ویسے چکن ونگز کے حساب سے ایک کپ کافی تھی اس میں آئل ایڈ کیا ہے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو میرینٹ کریتے رکھیں گے 20 سے 25 منٹ کے لیے اگر زیادہ ٹائم کے لیے رکھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے تو میں نے تو اتنہ ہی رکھا تھا اب یہاں پہ میرے پاس ہے سرسوں کا آئل اور اس میں میں نے ایک پیاس کٹ کے ایڈ کر دی ہے پیاس کٹ کے لیے ہم اس میں لیسن اور ہری میرے پتے اور زیرا اور ایک سے دو منٹ ہم اس میں چمت چلاتے رہیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹوماٹر اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے اگر نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے دہی ایڈ کی ہوئی ہے تو اس سے بھی ٹیسٹ اچھا ہا جاتا ہے ویسے ٹوماٹر ایڈ کرنے سے بھی ہم ٹکن ونگز ایڈ کر لیں گے جو ہم نے میرینٹ کر کے رکھے ہوئے تھے تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر لیا ہے اس کو پکنے دیں گے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھکے پکیں گے اس کو پھر دس سے پندرہ منٹ ہم اس کو فرائے کریں گے اور اگر آپ چاہیں تو فرائے کرنے کے بعد تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی گریبی بنجے گی وہ بھی بہت مزیگی لگتی ہے لیکن میں نے اس کو ایسے ہی رہنے دیا تھا تو ابھی میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھنے میں کیسے لگ رہی ہے ہماری چکن ونگز کی ریسپی تو آپ نے اس کو یہ دفعہ ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند رہے گی یہاں پہ میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اس کو گارنش کیا ہے میں نے ادرک سے اور دھنیے سے دیکھنے میں یہ بہت ہی مزیدار لگتی جس طرح یہ دیکھنے میں مزیدار لگتی ہے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے بلکل ایسا ٹیسٹ ہے جیسے ریسٹران سے ہم نے لی ہو بلکل ایسا ہی ٹیسٹ ہے تو آپ نے اس کو یہ دفعہ ضرور ٹرائے کرنا ہے امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ